موجود ہماری جماعت کے مقتدر معزز علماء ملت اسلامیان ائمہ مساجد واسابز مدارس میری قوم کے نوجوانوں مستقبل کی امانتوں کے امینوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے سے پیچھے تک باواز بلند نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں دروشی پڑھیں اللہم صلی اللہ اور زور سے اللہم صلی اللہ مولانا محمد بارک و صلی اللہ صلی اللہ علی کیا رسول اللہ حاضرین محترم یہ ہماری اور آپ کی مشترے کا خوشنصیبی ہے کہ ہم اور آپ آج کی سزیم الشان عظمت مصطفیہ کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قابل مبارک باد ہیں حضرت اللہ مولانا رحمت علی مصباحی صاحب قبلہ اور مدرسہ کے تمام اسادزہ جامعہ کے عراقین اور معاونین جنہوں نے اس دور میں کہ جس دور کو سائنس اور ٹک کا دور کہا جاتا ہے کہ شوسل میڈیا کے سورسس اس قدر ہمارے اوپر حاوی ہو چکے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ان سورسس سے ہم غافل ہوں تو اپنی زندگی میں نہ جانے کتنا دن پیچھے ہم چلے جائیں اس کا تصور امیجن اور کلپنا بھی نہیں کر سکتے لیکن ایسے ماحول میں آج بھی اسلام زندہ ہے یہ لوگوں کی محبت ہے اور یہ پیغمبر اسلام سے محبت ہے کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے پبلک ہی پبلک دکھائی دے رہی ہے یہ حضرت کی کاویشوں کا نتیجہ ہے بھائی کفیل امبر صاحب قبلہ کی نقابت اور میرے عزیز دوست محترم محمد علی فیضی صاحب قبلہ سے آپ نے جو شائری سماعت کی ہے اور انشاءاللہ میرے بعد آپ جو خطاب سنیں گے میں خود جن کی تقریر سنتا ہوں اور نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تنہائیوں میں حضرت علامہ سے یہ شباحت حسین صاحب قبلہ کے بیان کو آپ سنا کریں آپ کی تنہائیہ پاکیزہ ہو جائیں گی آپ کی ایک پبلک لائف ہے ایک پرسنل لائف ہے تو پبلک لائف کو تو آپ نے پاکیزہ کر لیا ہے لیکن اپنی پرائیوٹ لائف کو درست کرنا ہے تو تنہائیوں میں علامہ شباحت میاق صاحب قبلہ کے بیان اور ان کی تقریر کو سماعت کریں حضور علامہ سبغت اللہ صاحب قبلہ موجود ہیں حضرت علامہ وسیم اکرم رضوی صاحب قبلہ قاری اختر صاحب قبلہ علامہ القمام اسبائی صاحب قبلہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی حضرت مولانا رحمت صاحب قبلہ جو تشریف لائے حالانکہ ان کی سرجری ہو چکی ہے لیکن مدرسہ سے چل کے یہاں تک آئے یہ سارا جو کریڈٹ جاتا ہے حضرت یہ جناب عزت معاب علی جناب ڈاکٹر صاحب قبلہ کو اور آج تو یہ مجمع ماشاءاللہ کہ ہمارا انٹلیکچول طبقہ ہمارے بیچ موجود ہے دانشور طبقہ کیونکہ جلسوں کا جو سسٹم ہے کفیل بھائی لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کریمی لیئر طبقہ جلسوں میں نہیں آتا لیکن آج یہ مولانا رحمت صاحب قبلہ کی محبت اور ان کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کا کریمی لیئر یعنی ملائی دار طبقہ اس کو کہا جاتا ہے کریمی لیئر یعنی ملائی دار طبقہ وہ بھی موجود ہے مولانا رحمت صاحب قبلہ موجود ہیں یہ مقدس علماء اکرام جو سیوان ایسا لگتا ہے کہ پورا سیوان یہاں اکتھا ہے لکڑی نبی گن سے لے کر نوتن تک اور گھٹنی سے سیسون تک یعنی پورا انیس پرخند ہمارے سیوان ظلا میں ہے یہاں اس وقت شاہ نصیب پر موجود ہے اور دگر عزلہ سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اردیس بچوں کی دستار ہے میں صرف دو منٹ تین چار منٹ پر اپنی گفتگو کنکلوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جینئیس آف عشت ڈاکٹر محمد اقبال کے چند اشار سے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں اقبال کہتا ہے کہ یا رسول اللہ لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالمِ آب و خات میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہِ ریک کو دیا تُو نے طلوعِ آفتاب اور شوقتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جھنے دو بایزید تیرا جمالِ بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور یا رسول اللہ تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استراب سامین محترم ہم مسلمان ہیں اور یہ چونکہ عظمتِ مصطفیٰ کانفرنس مرقد ہوئی ہے مسلمان ہولے کا مطلب ہوتا ہے پیٹا پلیز بیٹ جائیے ابھی حضرت تقلیل شروع کریں گے آپ اٹھ کے جانے لگے آجا ہاں تو ریئر کیس میں اشارہ کیجئے گا چھٹی مانگے ایسے ایک نمبر اور دو نمبر کی ضرورت ہو تو ایسارہ کر کے چلے جائیے گا حضرت کے بیان میں اہلشتے سے بھی ہاتھ جوڑتے بلتی کروں گا کہ آپ لوگ بھی درد ہلیے گا نہیں اور آپ حضرات سے بھی میں اثر بزارش کر سکتا اور کیا کروں میں ارزے کر رہا تھا کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹلی سرینڈرٹ واللہ اسلام مکمل سبمشن چاہتا ہے آئیے آج کے مسلمان بچوں کو تو خبر نہیں ہے لیکن دنیا کا انٹلیکچول طبقہ دنیا کا دانشور طبقہ اس بات پر محسوس کر رہا ہے اللہمہ القماسہ تبلہ آج کیمبریج اور اکسپورٹ کی چھتوں کے نیچے اور میسا چوسٹس یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی امریکہ کے اندر یا جرمنی کے فرینک فارٹ کے اندر یا بیلزیم کے بروسیلز کے اندر پوری تنیا میں دنیا کی ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز کی چھتوں کے نیچے آج لوگ پیغمبر اسلام کی زندگی پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور دنیا کا انٹلیکچول طبقہ کہتا ہے انسانوں کو انسانیت کی عالی قدروں سے اگر کسی کی زندگی روشناس کرا سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ کی زندگی ہے آمینہ کے لال کی زندگی ہے اور یہ میں نہیں کہتا صاحب آئیے ایک مثال پیش کرتا ہوں یہاں بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں گے ہم چلتے ہیں ذرا پیچھے یہ ٹونٹی فرس سنچوری چل رہی ہے بیسویں شتابدی کی بات ہے کہ جس دور میں کمیونیزم کا بہت دور دورہ تھا پوری دنیا کہتی تھی کہ ہم کارل مارکس کو تسلیم کرتے ہیں یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب کی بلا یورپ کا ایک سکولر اس نے کہا تھا کہ جتنا پیغمبروں کو لوگوں نے فالو نہیں کیا اتنا کارل مارکس کو لوگ فالو کر رہے ہیں لیکن دنیا حیران ہے صاحب اسی کارل مارکس نام کے ایک مارکسش نے جب ایک بہت بڑی کانفرنس کو رشیہ کی دھرتی پہ منقض کیا تھا اور دنیا کے بڑے بڑے دماغ کو وہاں پہ ذرا غور سے سنیے گا دنیا کے بڑے بڑے دماغ کو رشیہ کے پیٹرز برگ میں جب مدعو کیا گیا تھا تو پورے اکھنڈ بھارت سے انڈین سب کانٹیننٹ سے چونکہ پاکستان کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا بنگلہ دیش کا وجود نہیں تھا پورے اکھنڈ بھارت سے یونائٹڈ انڈیا سے اگر کسی کا انتخاب ہوا تھا تو ایک شخص جس کا تعلق کلکتہ سے ہے ان کا نام ایمین رائے ہے من بندر نات رائے یہ ایمین رائے مسلمان نہیں ہیں ایمین رائے نام دیکھ کے مت سمجھئے گا کہ یہ ہندو ہیں ایمین رائے یہ جیسس کریشٹ کے بھی فالور نہیں ہیں ایمین رائے یہ ایک ایتھشٹ کا نام ہے کہ جس کا کوئی مذہب نہیں ہے جس کا کوئی دین نہیں ہے یہ لا دین شخص اور بھی وہاں دنیا کا بڑا دماغ موجود تھا سب لوگوں نے اپنے اپنی تقریر کی تقریر کا ٹاپک یہ تھا کہ کس طرح دنیا میں انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے اپنی آئیڈولوجی کے ذریعے سے اور سب سے بڑی انقلابی شخصیت کون ہے تو صاحب الگ الگ لوگوں نے اپنے اپنے اسٹیٹمنٹ کو رکھا لیکن بھارت کی نمائندگی کرتے ہوئے جب ایمین رائے کھڑے ہوئے تھے مسلمانوں یہ آپ کے لئے فخر کی بات ہے ایمین رائے کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے تمام ریولوشنری پرسنالیٹیز یعنی جس قدر انقلابی شخصیتیں ہیں سب کی زندگی کا میں نے مطالعہ کیا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو انقلاب محمد عربی لے کر آئے ہیں وہ انقلاب کائنات میں نہ تو پہلے کوئی لایا ہے اور نہ تو قیامت تک کوئی لاسکتا ہے یہ اسلام کی عظمت ایسا ہے کہ دنیا کا بڑا دماغ آج اسلام کے قریب آ رہا ہے اور میں کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوکتے کہتا ہوں کہ آج بھی دنیا کو کاری اختر ظاہر نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے نظام مصطفیٰ کو اسٹیبلش کرو ارے ہم وہ مولدی نہیں ہیں حکومت کے دلار اور پٹھو جو سیوٹزر لینڈ میں جا کے حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ دیں کہ ہم نظام مصطفیٰ کو کنڈم کرتے ہیں صاحب ہم نظام مصطفیٰ کی تردید نہیں کرتے ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے اقبال کہتا ہے نا عجم حنوز نداند رموز دین ورنہ زدے و بند حسین حمد ایچے بلعجبس سرود برسر ممبر سرود برسر ممبر کہ ملت از وطنیس یہ بے خبرز مقام محمد عربیس آج تک تو حضور کے مقام کو یہ شکس یہ لوگ نہیں جانے اور آج بڑی بڑی بات آکے چھوڑیں گے میں کہنا یہ چاہتا ہوں آج بھی نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے یہ نظام مصطفیٰ انسانوں کو انسانیتیالہ قدروں سے نشناس کراتا ہے یہ نظام مصطفیٰ بہنوں کی عزت و عبرو کی بات کرتا ہے یہ نظام مصطفیٰ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی عجرت دینے کا پیغام دینے کی بات کرتا ہے یہ نظام مصطفیٰ راستے سے تکلیف دہچیز ہتانے کی بات کرتا ہے یہ نظام مصطفیٰ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھنے کی بات کرتا ہے یہ نظام مصطفیٰ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں گفتگو کرتا ہے یہ نظام مصطفیٰ معاشیات سے سود کو نکالنے کی بات کرتا ہے اور سود کی حرمت کا اعلان یہ نظام مصطفیٰ کرتا ہے یہ نظام مصطفیٰ آپسی بھائی چارگی کی بات کرتا ہے یہ نظام مصطفیٰ محبت کی بات کرتا ہے اس لیے ضرورت یہ حصہ ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ پر خود بھی عمل کریں اور پوری دنیا میں اس پیغام کو عام کریں میں اپنے شیخ طریقت کہ چار مصروں سے گفتگو ختم کرتا ہوں کیونکہ حضرت کے زامن میں میں نے جورت اور جسارت یہ بولنے کی زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے وما علیلہ اللہ البلاغ السلام علیکم اسلام زندہ بات نظام مصطفیٰ